بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 12 اپلیکیشن آف ترکنویٹری اور اس چپٹر کے ہم لاشت ایکسسائز ایکسسائز 12.8 اور یہ لاسٹ لیکچر ہے اس ایکسسائز 12.8 ٹھیک ہے تو کوشش کریں گے ہم یہاں پر 12.8 کو کمپلیٹ کر لیں ایکسسائز 12.8 آچھا لاسٹ لیکچر میں ہم نے کوششن آبر ایٹ تک سالو کیے تھے ٹھیک ہے تو کوششن نوبر 9 سے سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نوبر 9 ہے ٹھیک ہے بل مصول ل które کرناquin ڈانیٹ کریں گے ٹھیک ہے composed ٹھیک ہے 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 を ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلس ون آور سی اے یہ ایک ایکویشن ہے جس کو ہم نے پروف کرنا ہے تو ہم کس طرح سے پروف کریں گے سب سے پہلے یا تو لیفٹ سائیڈ لے رہ سکتے ہیں یا پھر رائٹ ہنڈ سائیڈ لے سکتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ لیتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ اس کو سولپ کرتے ہیں ون آور ٹو آر آر اچھا یہاں پر ہم اس کو کس طرح سولپ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک سمال آر ہے ایک کیپٹل آر ہے ان دونوں کی فارمڈاز ہمیں پتا ہیں ہم ان کے فارمڈاز یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں ان کی جگہ یعنی کہ سمال آر میں لکھ دیتا ہوں کس کی ایکویشن ہے سمال آر ایکویشن ہے ٹیلٹا بائی ایس ٹھیک ہے اور کیپٹل آر کس کی ایکویشن ہے کیپٹل آر ایکویشن ہے اے بی سی ڈیوائز بائی فور ڈیلٹا ٹھیک ہے تو یہ دونوں ویلیوز یہاں پر میں پوٹ کروں گا تو یہ بن جائے گا ون آور ٹو انٹو ڈیلٹا بائی ایس انٹو کیپٹل آر کے بارے ہوں اے بی سی ڈیوائز بائی فور ڈیلٹا ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کو آگے مزید ہم سولپ کریں گے ڈیلٹا آپ کو پتا ہے کس کے ایکویشن ہوتا ہے ایری آف ٹرینگل کے ٹھیک ہے اور ایس جو ہے وہ ایکویشن ہوتا ہے سم آف سائیڈز ڈیوائیڈ بائی ٹو کے ٹھیک ہے تو یہاں سے پہلے ہم اس کو سولوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے پہلے تو یہ ڈیلٹا دو آبس میں کینسل اٹھ ہو جائے گا یہ ڈیلٹا آپس میں کینسل اٹھ ہو گیا ٹو ٹوز آ فور آ گیا اور ہمارے پاس جو باقی ٹرینز جو اچھی ہیں یہ ہے وان آور ایس انٹو اے بی سی ٹھیک ہے اے بی سی ڈیوائیڈ بائی ٹو اے بی سی ڈیوائیڈ بائی ٹو کیونکہ یہ ٹو ابھی ہی باقی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم اس کو ملٹیپلئے کر دیتے ہیں آپس میں یہ بنجھے گا اے بی سی ڈیوائیڈ بائی ٹو ایس ٹھیک ہے اور اس کو اگر ہم اوپر لے جائیں ٹو ایس کو تو یہ بنجھے گا ٹو ایس ڈیوائیڈ بائی اے بی سی ٹھیک ہے اب تو ڈیلٹا کا چکر ہی نہیں رہا یہاں بڑا ڈیلٹا تو ہم نے کینسل کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر صرف ایس رہ گیا ہے باقی اے بی سی تو سائٹس ہیں اس کی ویلیوز تو ہمیں گیون نہیں ہے جو ہم یہاں پر پوٹ کریں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ایس ہے وہ ٹو ایس بلکے ٹھیک ہے ٹو ایس ایکول ہوتا ہے ٹو ایس ایکول ہوتا ہے اے پلس بی پلس سی کے ٹھیک ہے سم آف سائٹس کے تو یہاں پر ہم یہ پوٹ کر سکتے ہیں اے پلس بی پلس سی ڈیوائیڈ بائی اے بی سی ٹھیک ہے تو اس کو ہم سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ اے بی سی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اے بی سی پلس بی اور اے بی سی پلس سی اوور اے بی سی ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے جو ٹرمز کینسل آٹ ہو رہی ہیں اس کو کینسل کر دیتے ہیں یہ یہاں پر کینسل ہو رہا ہے یہاں پر بی کینسل ہو رہا ہے اور ہمارے پر جو باقی ٹرمز بچ جاتی ہیں وہ ہیں ون آور بی سی پلس ون آور بی سی اچھا یہاں پر بی کینسل ہوگا اے نہیں ہوا ون آور اے سی پلس ون آور سی کے جگہ یہ کینسل ہوگا اے نہیں کینسل ہوا اے بی اچھا اب یہ دیکھیں آپ اگر رائٹ انڈ سائٹ دیکھیں جو ہمارے گیون ایکویشن ہے ون آور بی سی اور ون آور سی ہے وہی ایکویشن ہمارے بس آ چکی ہے مذہب کہ ہم نے رائٹ انڈ سائٹ لی تھی اور بلکہ ہم نے لیفٹ انڈ سائٹ لی تھی لیفٹ انڈ سائٹ ہم لے کر چلے تھے اور وہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایکول آ چکا ہے رائٹ انڈ سائٹ کے ہمارے گیون ایکویشن کے تو یعنی کہ ہم نے یہی پروف کرنا تھا یہاں پر وہ ہم پروف کر چکے ہیں کوئیسن نمبر نائن کو اور کوئیسن نمبر نائن کے دو پارٹ سے ہیں سائیکنڈ پارٹ آپ خود سے ٹرائے کیجئے بلکل سیم اسی طرح سے ہے تو آگے ہم کوئیسن نمبر نیکسٹ کوئیسن یعنی کہ کوئیسن نمبر ٹین پر چلتے ہیں کوئیسن نمبر ٹین ہے پروف دیٹ ر ایسن نمبر نیکسٹ کوئیسن سائن بیٹا بائی ٹو انٹو سائن گیما بائی ٹو جو cos alpha by two is equal to b sin alpha by two sin gamma by two whole divided by cos beta by two and this one is equal to c sin alpha by two sin beta by two divided by cos gamma by two equal to b sin alpha by one sin alpha by two sin alpha by two sin alpha by one sin alpha by two پروف کر دیتا ہوں باقی دو آپ خود سے پروف کر سکتے تو پہلے ہم یہ لے لیتے ہیں اے سائن بیٹا بائی ٹو انٹو سائن کیمہ بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی کاؤز الفا بائی ٹو تو یہاں پر سائن اور کاؤز کے ہاف اینگل فارمراز اپلائے ہو رہے ہیں وہ ہم یہاں پر اپلائے کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا اے پہلے سے موجود ہے سائن بیٹا بائی ٹو ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس سی ڈیوائیڈ بائی اے سی کا ہول سو کے روٹ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ملٹی پلائے کیا اور ہے سائن گیمہ بائی ٹو ٹھیک ہے یعنی کہ ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس بی ڈیوائیڈ بائی اے بی کا ہول سو کے روٹ اور ڈینامنیٹر میں آپ دیکھیں تو کاؤس ایلفا بائی ٹو ہے دیکھ کاؤس ایلفا بائی ٹو کا فرمولا ایس انٹو ایس مائنس اے ڈیوائیڈ بائی بی سی اور اس کا ہول سو کے روٹ ٹھیک ہے تو یہ میں نے ہاف انگل فرمولاز اپلائے کیا یہاں پر اب ہم اس کو آگی مزید کیس طرح سے سال کر سکتے ہیں کہ ان کو یعنی کہ آپس میں جو ملٹی پلائے ہو رہے ہیں ان کو سنگل سکر روٹ میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ڈینامنیٹر میں ہے اس کو ہم اوپر جا کے ملٹی پلائے کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آجے گا ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس سی انٹو ڈیوائیڈ بائی اے سی ہے اور ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس بی ڈیوائیڈ بائی اے بی ہے ٹھیک ہے اس کو میں سنگل سکر روٹ میں لکھ رہا ہوں اور ساتھ میں یہ جو ڈینامنیٹر میں ہے اس کو اوپر جا کے ہم ملٹی پلائے کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا اے بی سی اوور ایس انٹو ایس مائنس اے کا سکر روٹ ٹھیک ہے تو یہاں سے اب اس کو آگے مزید ہم سال کس طرح سے کر سکتے ہیں اے تو پہلے سم ہو جائے ہوتا ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اب تینوں کو میں سنگل سکر روٹ میں لکھ رہتا ہوں کیونکہ یہ بھی ساتھ ملٹی پلائے ہو رہا ہے تو یہ آجے گا اس مائنس اے انٹو ایس مائنس سی ڈیوائیڈ بائی اے سی انٹو ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس بی اوور اے بی اور اس کے ساتھ ملٹی پلائے ہو رہا بی سی ڈیوائیڈ بائی ایس انٹو ایس مائنس اے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سنگل سکر روٹ آجائے گا ٹھیک ہے تو آپ جو ٹرمز آپس میں کینسل ہوت ہو رہی ہیں ان کو کینسل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس مائنس اے ہے اور یہ اس مائنس اے ہے یہ کینسل ہو گیا اس کے علاوہ بی بی سے کینسل آؤٹ اور سی سی سے کینسل آؤٹ اور باقی ٹرمز جو ہمارے پاس بچی ہیں وہ ہیں اے اور اس مائنس اے انٹو اس مائنس بی انٹو اس مائنس سی اور ڈیناومنیٹر میں کیا بچا ہے ہمارے پاس ڈیناومنیٹر میں اے سکیئر انٹو اس بچا ہے اور اس کے اوپر ہے ہول سکیئر روٹ اچھا اب یہاں پر دیکھیں نیومنیٹر میں اے س مائنس اے انٹو اس مائنس بی انٹو اس مائنس سی ہے اگر اس کے ساتھ اے س ہم ملٹیپلی کرتے ہیں تو یہ ڈیلٹا بن جائے گا تو ہم اس کو نیومنیٹر میں بھی اے س ملٹیپلی کر دیتے ہیں ڈیناومنیٹر میں بھی اے س ملٹیپلی کر دیتے ہیں s into s minus a into s minus b into s minus c اور نیچے بھی s multiple کر دیتے ہیں a square ہے تو s b square ہو جائے گا تو اب یہاں سے square root ہم اپلائے کریں دیکھیں اب میں یہی پیچھ رہے ہیں کر دیتا ہوں الہیدہ الہیدہ square root کر دیتا ہوں کیونکہ دونوں کے اوپر square root ہے تو یہ الہیدہ الہیدہ square root ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ square root سے cancel out ہو جائے گا اور اوپر والا جو ہے وہ delta میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے a delta divided by a s یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم اس میں سے a کو cancel out کر دیتے ہیں اور یہ equal آگیا delta by s جو کہ delta by s کس کے equal ہوتا ہے یہ small r کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی ہمارے پاس جو ہے small r کے equal ہم نے proof کر دیا ہم نے term council لیتی a sin beta by two sin gamma by two a sin beta by two sin gamma by two divided by cos alpha by two اس کو ہم نے r کے equal proof کر دیا مطلب کہ ہم نے یہ والا part جو ہے وہ solve کر لیا ہے proof کر لیا ہے یہ والا part ٹھیک ہے r کے equal proof کر لیا ہے باقی بھی آپ اس کو proof کر سکتے ہیں تو باقی بلکل اس طرح سے half angle formulas just apply کرنے ہیں اور وہ آسانی سے آپ proof کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو باقی آپ خود سے solve کیجئے complete کیجئے اس question کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ next question کیوں پر آتے ہیں question number 11 ہے question number 11 میں ہمیں کہا گیا ہے prove that a b c into sin of alpha plus sin of beta plus sin of gamma is equal to 4 delta s کے ہم نے prove کرنا ہے اس کو تو چلیں ہم left hand side دیتے ہیں اس میں سے taking left hand side اب left hand side کیا ہے a b c into sin of alpha plus sin of beta plus sin of gamma ٹھیک ہے جو a b c ہے وہ ان تینوں terms کے ساتھ multiple ہو رہا ہے تو چلیں ہم multiple کر دیتے ہیں a b c into sin alpha plus a b c into sin beta plus a b c into sin gamma دیکھیں right hand side میں delta آ رہا ہے ٹھیک ہے تو delta area of triangle کا formula ہوتا ہے تو وہ ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ تو b c sin alpha b c sin alpha اپنے formula پڑھا ہوگا half b c sin alpha وہ delta کے اقل ہوتا ہے تو یہاں پر half missing ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں کہ half multiply کر دیتے ہیں اور divide بھی کر دیتے ہیں مطلب 2 سے multiply بھی اور 2 سے divide بھی اگر کریں تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں جی 2 سے multiply بھی 2 سے divide بھی ٹھیک ہے اگر اس کو کیا ہے تو اب دیکھیں ہم نے کرنا تھا 2 half ساتھ میں رکھنا تھا ٹھیک ہے تو half ہم رہنے دیتے ہیں یہاں پر half باہر 2 باہر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اندر ہمارے بس چیک کیا چاہیے بی سی sin alpha ٹھیک ہے a بھی ہے موجود اس کو بھی ہم باہر multiply کر دیتے ہیں ٹھیک اس کے بعد اسی طرح سے باقیوں کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں دیکھیں اب اس میں کیا ہے sin beta sin beta یعنی کہ اس کے ساتھ ہے c a ہونا چاہیے c a sin beta اور ساتھ میں half ہونا چاہیے تب یہ delta کے ایک رہتا ہے ٹھیک ہے تو 2 ہم باہر رکھتے ہیں اور ہمیں c اور a چاہیے اس اندر بریکٹ کے باہر ہم پھر b کو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے c a sin beta اور ساتھ میں half b ٹھیک ہے plus 2 باہر رکھیں گے اسی طرح سے ہمارے sin of gamma کے لئے ہمیں delta بنانا اس کو a b ساتھ موجود ہونا چاہیے a b sin gamma اور half b ساتھ میں ٹھیک ہے تو باہر کیا ہونے چاہیے a اور b میں رکھ لی اندر c باہر آجائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے پھر ہم اس کو solve کرتے ہیں یہ دکھیں 2 a ہے اور ساتھ میں یہ delta کی equal اس کو میں delta رکھ دیتا ہوں پھر یہ 2 b ہے اور یہ ساتھ میں delta کا فرمولہ ہے وہ کون لے لیتے باگی times a plus b plus c بچتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس a plus b plus c ابھی ہم نے دیکھا کس کے equal ہوتا ہے a plus b plus c equal ہوتا ہے 2 s کے ٹھیک ہے 2 s کے equal ہوتا ہے یعنی میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں 2 delta into 2 s اب یہ اس کو multiply کریں کہ 4 delta s بن جے گا 4 delta ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس right hand side ہے given equation کی آپ اگر اس میں دیکھیں تو یہ right hand side 4 delta s ٹھیک ہے تو وہ ہم proof کر چکے is equal to right hand side آ چکا ہے left hand side ہم لے کر question number 11 اس طرح سے next question بھی ہم چلتے question number 12 اور جو کے last question ہے اس exercise کا اور اس chapter کا بھی ٹھیک ہے question number 12 ہے proof that اس کے دو پارٹ سے پہلا پارٹ میں کرتا ہوں r1 plus r2 into tangent of gamma by 2 is equal to c اس کے ہم نے proof کرنا ٹھیک ہے تو اس طرح کرتے ہیں کہ left hand side left hand side جو کہ r1 plus r2 into tangent of gamma by 2 اب اس میں simply ہم نے ان کے formulas apply کرتے نہیں یعنی کہ r1 جو delta over s minus a ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم put کر یں r2 دیں delta over s minus a plus delta over s minus b r2 کے جگہ آگیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں tangent of gamma by 2 multiple ہو رہے ہے تو ہم اس کا بھی formula یعنی half angle formula جو ہے وہ apply کر دیتے s minus a into s minus b divided by s into s minus c کا س کے root ٹھیک ہے تو اس کو آگے ہم simplify کرتے ہیں دیکھیں یہ جو دو terms z ہو رہی ہیں اس کا ہم lcm لے کے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم lcm لے لیتے s minus a into s minus b اور اوپر آجائے گا delta into s minus b plus delta into s minus a ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ ساتھ میں دیکھیں تو s minus a into s minus b ہے اگر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کیا miss گئے یہ delta بنجھے s into s minus c missing ہے ٹھیک ہے وہ ہم multiply کر دیتے s into s minus a into s minus b into s minus c اور پھر اگر multiply کیا ہے تو divide بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو s square اور into s minus c کا square بنجھے گا اب ہم آگے مزید اس کو solve کریں گے دیکھیں اوپر میں lcm لیا ٹھیک ہے اب اس کو کامل لے لیتے ہیں delta باہر کامل آ جائے گا تو ہمارے پر باقی terms s minus b plus s minus a یہ بچ جائے گا اور denominator اسی طرح سرے گا s minus a into s minus b ٹھیک ہے تو اب square root والی term آپ دیکھیں delta بن چکا ہے یہاں پر ٹھیک ہے delta over یہ اس کا hole سکر ہے ٹھیک ہے تو سکر root کے ساتھ cancel ہو کے یہ آجے گا s into s minus c ٹھیک ہے تو اب آگے اس کو ہم مزید کس طرح سے solve کریں گے یہ تو delta delta کے ساتھ ملٹیپلی ہو کے delta سکر بن جائے گا کیونکہ ملٹیپلی ہو رہے ہیں آپ اس کے علاوہ اوپر ہے جی s 2s ہے 2s minus b minus a minus a minus b کر لیتے ہیں چلی divide it by کیا ہے اس کو بھی اس سے ملٹیپلی کرتے ہیں s into s minus a into s minus b into s minus c ٹھیک ہے تو یہ ہے delta square اب یہ بھی جو term ہے یہ b delta square کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اوپر والی term minus b divided by delta square ہوگا تو یہ delta square سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے بس باقی term یہ بچ گئی ہیں 2s minus a minus b ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کسی طرح سے b c کے equal بنانا ہے کس طرح سے بنا سکتے ہیں دیکھیں اگر میں minus yet minus a minus b minus c میں نے اگر کیا ہے تو plus c بھی مجھے کرنا پڑے گا تاکہ equation پہ کوئی effect نہ پڑے ٹھیک ہے تو 2s minus ہم common لیں a plus b plus c اور plus c اس طرح سے تو یہاں پر دیکھیں 2s minus اب یہ 2s کا equal ہوتا ہے اور c اس طرح سے مجھے 2s 2s سے cancel out ہو گیا اور c ہمارے پاس answer آ چک ہے جو کہ right hand side ہے given equation کی ٹھیک تو یہ ہی ہم نے یہاں پر پروف کرنا تھا اور second جو part ہے اس کا وہ آپ خود سے try کریں گے ٹھیک ہے وہ بالکل same اس طرح سے ہے تو r1 r2 وغیرہ اس طرح کی values use ہو رہی ہیں اور off angle formulas کی values use ہو رہی ہیں وہ آپ apply کر کے آسانی سے prove کر سکتے تو یہ تھا ہمارا last lecture اس chapter کا chapter number 12 کا last lecture تھا یہاں ہمارے اس lecture ختم کرتے ہیں اور next lecture سے انشاءاللہ chapter number 13 start کریں